بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعالی وصحبی اجمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلکی فی قلوب اللذین قفر روب بما اشركوا باللہ معلم ینزل بہی سلطانا وماواہم النار وبی سمس والظالمین ولقد صدقکم اللہ وحد وزتحسونہم بإذن حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر وعسیتم من بعد ما راکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید اللہ خیرہ ثم سرفکم انہم لیبدلیکم ولقد افا انکم واللہ ذو فضل على المؤمنین از تسعدون ولا تلوون على عہد والرسول يدھوکم فی اخراکم فأسابکم غم بغم لکے لا تخزن ولا معفاتکم ولا ما اسابکم واللہ وخبیرم بما تعملون ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنتن وعاسن یخشا طائفتن منکم وطائفتن قد احمدن انفسهم یزنون باللہ غیر الحق زن الجحلیہ ویکولون اللہ من الامر من الشیح قل ان الامر قل لہو للہ یخفون فی انفس مالا جبدون لک قولون لو قانا لنا من الامر شیح ما قتلناها ہونا قل لو کنتم فی بیوتكم لبرز اللذین قتبا لہم القتل الى مداجہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحس ما فی قلوبکم واللہ وعلیم بذات الصدور ان اللذین تولوا منکم یومتا کل جوان انہم استزلهم الشیطان ببعض ما کسبو وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العلم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائمًا نبدا على حبیبك من زانت به الوسر انہیں بھی ساری اوئی گل اسے تذکرہ ہو رہا فرمایا مکافر تو اور مشرق تو ڈر نہیں دی تو کوئی گل نہیں اس واسطے کہ اجڑہ کفر ہے یہ بجائے خود اتنی بڑی کمزوری ہے کہ اوہ آپ ہمیشہ عظمتِ الٰہی تو اور اللہ دے بنیاتو مرہوب رہا دیں سَنُلْكِ فِي قُلُوبُ اللَّذِينَ قَفَرُ الرَّحْبَ بِمَا عَشْرَقُو جیڑا بندہ بھی شرق کردہ وہ ہمیشہ بزدل ہو گئندہ اور اس نے دلج مومن دا روب رہندہ اللہ دے عذاب دا خوف رہند اللہ نو مندہ نہیں لیکن غیر شعوری طورتے اللہ اس نے دلج ایسا روب پا دینا کہ وہ بزدل ہو گئندہ اور انہاں تو ڈرنے دی تو ضرورت نہیں چونکہ انہاں گلانوں مندین جنہیں اللہ نازل نہیں کیتے ہیں اور اللہ دے نار شریک بنائی کریں انہاں تسیہ اندازہ کرو جیڑے بندران دی پوجا پہ کر دیں پتھران دی پوجا پہ کر دیں درختان دی پوجا پہ کر دیں اور انہاں تو ڈردین پہ اوہ کسے مومن دا مقابلہ کتھے کر سکتے ہیں اگ بشرتے کے اگے مومن ہوئے مَاوَا هُمُ النَّار انہاں دا ٹھکانا جہنمیں وَبِسَمَسْوَ الظَّالِمِينَ اور ظلم کرنے آنے دا بہت برا ٹھکانا یعنی جس بندے نے آخرت جس دیس سے جہنم آگی دنیا دی زندگی بھی اس دی جری تباہ ہو گئندی اور اس دی انجانا خوف مسلط راندہ اور ہر بہلے ڈردہ راندہ وَلَقَدْ صَدَقُكُمُ اللَّهُ وَعْدَوِزْتَحُصُونَهُمْ بِزْنِ اللہ نے تو عردنا تو عردہ سچ کیتا اللہ دی دتیوی طاقتنا تُسَنِتْ کافرانوں قتل کیتا کشتے ہندے پشتے لا دیتے طاقت انہاں دی زیادہی وسائل انہاں دی کو زیادہی افرادی قوت انہاں دی زیادہی اٹھ گوڑے تلواراں اصلہ زرہ حرش انہاں دی کو زیادہی لیکن مقتول ہوئے میدان اج مارے گئے حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَاتُمْ فِي الْحَمْرِ وَاسَیْتُمْ مِنْ بَادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ حَتَّىٰ کہ تُسَاڑے کو غلطی بھی ہوئی جس ویلے تو انہوں فتح نظر آئی اور مالِ غنیمت نظر آیا اور قافر نسدے نظر آئے تِسَاڑے آپوں سے اختلاف پیدا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تُسَی فَتْحَوَئِ اَشَكَسْتُ اُتھے ہی رہا نا لیکن پنجاہ دے وچو ترتا لے لوگ تے لے آئے کچھ انسان ہونے ہوئے ہیں انہوں دے دلج بھی خیال آگیا جس طرح آگے فرمایا نا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَا کچھ لوگ کا نو دنیاوی چیز ہیں دا بھی خیال آگیا اتھے اکثر نوے دھوکہ لگا کہ مالِ غنیمت تک کے تو دنیا ہی تو اسنو لٹنے واسطے آگے مالِ غنیمت تے لٹنے واسطے کوئی نہیں آیا مالِ غنیمت دا ایک حساب ہوندہ ہے کہ جتنا مال جم آوندہ ہمیرے لشکر دے کور آندہ ویندہ پھر او اپنے پنجوہ حصہ بیت المال دا الگ کر کے باقی چار اسے پیادے نوے قصہ اور جس سوار ہے گھوڑا بھی نار ہے اس میں دو اجسے اس طرح مال تقسیم ہوندہ ہے چونکہ گھوڑے بھی لوگ کا اندازہ ہوندے اسلام یہاں پناہ لے کے ہوندے فوج اس طرح باقی عدد نہیں ہوندی اس ویلے فوج بڑھ گئندی کوئی سوار آگیا کوئی پیدل آگیا تو مالِ غنیمت زیادہ لٹنے زیادہ نہیں مردہ اس تو مراد مالِ غنیمت نہیں اس تو مراد خواہ بندہ کے دون بھی ہوگئے تو اس دے دلے چیت ہوندی کہ میری شورت بھی ہو سی اور میری جورت دی گل بھی ہو سی میں تعقب کیتا میں بندہ نوما ہے کچھ لوگ کا اندازہ دنیا دا خیال بھی آگیا اپنی بہادری دے خان دا موقع حالانکہ صحابہ دے شان دے مطابق اے زیب نہیں سی دینا یعنی اس اندازہ بھی جرم قرار دیتا کہ تساں بہادری کو دنیا باستہ بکھونی وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ اَوْقُ جَا کیا جی سَانْتَ اللَّهُ دَا آخرت چاہی دی جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا اسی اتھے جم کے کھڑے وہ واقعی شہید ہو گئے انہوں نے اپنے آخرت دے مدارج مل گئے سُمَصَرَفَكُمْ أَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ پھر اللہ نے تو آجتے مصیبت پا دیتی ابتلاع پا دیتا آزمائش پا دیتی اور تو آنو ماف کر دیتا یعنی آزمائش پا ہی تو بندے شہید ہوئے زخمی ہوئے لیکن فتح تو آنو ہی دیتی کافر آنو نہیں دیتی تو آنو تو راضی ہو گیا تو آنو ماف کر دیتا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ ایمان آلے انہیں بہت بڑی مہربانی کر دا پھر انجر آدھین جی ہوتے مسلماناں ہوتے شکست ہوئی ہوتے انہوں نے اتھو عبرت حاصل کرنی چاہی دی کہ اللہ پاک فرمائے نا بجیڑا اوہ دی گمسان مجھ جائے جیڑی کافرہ نے نعر بازی کی تھی جیڑی شیطان نے روڑا پایا یہ سارا توڑیتے مصیبت بن کے آزمائش بن کے آیا لیکن اس واسطہ آیا کہ تسری اجتہادی غلطی حضورت حکم منیج کر گئے ہو تاڑی غلطی تھی وجہ تو سارے اللہ نے توڑیتے معاف کر دیتا اور اللہ مومنین تے بہت بڑا فضل کرنے جس ویلے تسری میدان جو منتشر ہو گئے عید حاضرہ دے اور جید نے ایتھے بھی اے گل لکھیے کہ جی لوگ نس کے تو چلے گئے اور میدان جنگ جو نس گئے تو پچھو حضور بلار حسن اے گل نہیں ہے لوگ میدان جو منتشر ہو گئے کفار نو شکست ہوئی لوگ اس طرف متوجہ اکب چو کفار نے حملہ کر دیتا ادھے مڑے تو پچھو جیلی فوج نسی رہن دی اس پلٹ کے حملہ کر دیتا اور ایسا گمسان بنائے کہ بعض مسلمان مسلمان دے اتھو شہید ہوگی اتنی گرد اڑ رہی سی اتنا توفان سی کس ان کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور لوگ منتشر ہو لگ پھر شیطان نے نار ہمارے حضور شہید ہو گئے نے ابن عبید جو پیروکارن او بلا رہے سمجھے چھوڑو یہ رہن اسلام جسلام علا قصہ ختم ہو گیا واپس آجو تو لوگ پریشان ہوکے تتر بتر ہوکے ہکلے ہکلے لڑ دے پہے کہ حضور نے آواز دیتی وَالرَّسُولُ يَدُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ چھتانو تعالیٰ نبی آوازان دے رہے جا فَأَصَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ تو آڑے تے کئی اکٹھے غمانے پہاڑ توٹ پیا زخمی ہوئے شہید ہوئے حضور دی شہادت دی خبر دا پہاڑ توٹ پیا کفر دی دعوت جڑی آرہی اوہ اک تو آڑے تے پہاڑ توٹ پیا لیکن لیکن ویکنا یہ ہے کہ ان تسی جو کچھ کھو بیٹھے ہو اس تے افسوس نہ کر دے رہو بلکہ اس دی تلافی کرو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ هَرْكَمْ تو واقفِ اجڑت اسی کر دے اگر کوئی میدان چھوڑ کے نسدہ تنال تھوڑے جے فاصلے تے دی مدینہ منورہ شہر ہے پھر اگر میدان جو نسدہ تو گھر پر ویندہ ہو ساں کسے پچھو کی دے پکارنا بے واپس آ یہ اول ہو گئے جو میدان جنگ منتشر ہو گئے ہکی کوکے لڑ دے پہ دو دو چاہ چاہ دیے ٹولیاں لڑ دے پہ کافرات گہرے چاہ گئے نبی کریم سلم نے بلایا کہ ایک جگہ جمع ہو جائے چنانچہ لڑ دے بھر دے سارے واپس آ کے نبی کریم سلم نے کور جمع ہو گئے اور اس غضب نہ لڑے کہ پھر مشرقین مکہ نے نسنا پیا اور ہمراہ الاسد تک کموں پیش اٹھ کلومیٹر یہ دس کلومیٹر اوہت تو ہمراہ الاسدو سی اٹھ دس کلومیٹر تک پھر مسلمانہ تعاقب کیتا مشرقین مکہ دا انہوں نے نسا کے عجیبی بات حضرات نے لکھیا کہ اوہت اچھ مسلمانہ شکاست ہو گئی حالان حضور نبی کریم ترہی دن اتھے مقیم رہے شہداد جنازے پڑھائے شہداد انہوں دفن کیتا اور واپس تشیف لائے سمانزل علیکم من بادل غم آمنت النوع سے یخشا طائفت منکم اللہ نے تو ہڑیتے حیثی تجلیات اور ایسے انوارات نازل کیتے کہ جس سے تسی جھوم گئے جس طرح بندیاں نید آوے دی تو ہڑیتی کہ ایسی کیفیت آگئی اپنے ماحول تو یا اپنے ارد گر تو وہ بے سد ہو گئے تو انہوں وہ جڑے جنگ دی اور حیبت نہ کی اور وہ جڑے پریشانی ہے اس ساری جو کرنے واسطے اللہ کریم نے ایسے انوارات ناصل کر دیتے کہ جنہیں تسلی امن ہے سکون ہے اور تو ہڑی کیفیتیں جو گئی جو بندیاں اونگ آوے دی وطائفت انکت احمد منفوس اور کچھ ایسے جنہیں تھے اوہ برکات نہیں ہیں یا زلن باللہ غیر الحق کے زنل جاہلی اے اوہ لوگے جڑے حضورت ساتھ چھوڑ کے ابن عبین آ چلے گئے انہیں تھے اوہ انوارات اور تجلیات نازل نہیں ہوئی ہیں تو اللہ نہ غیر حق دے گمان کر دے پہ جہلیت دے جڑے لوگان دے گمان ہوں دے اوہ پہ کر دے اور آکھن لگے یہ الفاظ عبداللہ ابن عبیدن کہ بھئی کس سے فیصلے کوئی اساڑی گل بھی مننی جائے گی اگر آج اساڑے ہاتھیں فیصلہ ہوں دا تو ایسے ہتھے اساڑے ہی بھرا اس طرح قتل نہ ہوں دے وہ اپنی گل بنا رہی سی کہ میرا فیصلہ اگر میرا مشورہ منہ میں دا جہاں ساڑے لخت جگر اتھے قتل نہ ہوں دے اب فرمائی تو زبانی آکھ رہا یقفون فی انفوس مالا یو دو نہ لگ میرے ابھی جتنی بغض اور جتنی عذابت انہیں دلا چکو تو جیزار نہیں کر دے اتنی انگلہ دے زبانی کر رہے اگر اساڑے ہتھے فیصلہ ہوں دا تہتے آجا ساڑے بھائی قتل نہ ہوں دے اور اس طرح سی تو کافر ہوں دے تو زخم نہ کھان دے اور ساڑا اے عشر نہ ہوں دا فرمایا انہوں فرما دیو اگر تسی گھران چھپ بھی وین دے اور تو ہاتھے مقدر اچھا اللہ لکھ دیتے ہوں دا کہ تساہی تھے قتل ہونا تتوانو موت کھچ کے اتھے لے ہوں دی جڑی جگہ تو آڑے قتل واسطے مکرہ رہے اگر نہیں جڑا جتھے جستے موت واقع ہوں نہیں وہاں پہ اتھے پہنچ ہوئے دا اللہ اسنو لے ہوں دا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تسی اس طرح مردے نہیں اپنے آپ نے موت تو بچا سکتے یہ تو آڑے فیصلے دی گل نہیں یہ جڑا فیصلہ محمد الرسول صلی اللہ دا یہ اللہ دا فیصلہ اور اللہ جس نے قتل دا فیصلہ کردہ وہاں پہ قتل ہونا اس نے اتھے پہنچ ہونا جڑی جگہ مکرر ہوندی فرمایا گل صرف یہ ولی ابتلی اللہ ما فی صدورکم ولی محس ما فی قلوبکم اللہ تو آڑے دلان دے جڑا کوئی کھوٹ ہے منافقین دے وچ انہوں ظاہر کرنا چاہتا ہے اور مومنین دے قلوب اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمی یا شائبہ کمی دے اللہ اسنو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے مومنین دے ایمان دی ہور تکمیل ہو جائے منافقین دے نفاق ظاہر ہو جائے اس واسطے یہ سارا تماشا بڑھیا اور پتہ لگ گیا کھرے کھوٹا الگ ہو گیا واللہ علیم ام بذات صدور اللہ کریم دلان دے بھید جاننے آڑا اور وہ دلان تو واقف ہے اِنَّمَ اَسْتَذَلَوْمُ الشَّيْطَانُ اللہ نے تو انہوں ماف کر دیتا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اللہ ماف کرنے اور رحم کرنے سو حاصل ایک کلام ہے کہ اج بھی ہن مسلمانہ تھے بڑا مشکل وقت تھے اور روح زمین تھے جتے تک اور ریاستہ تھے مسلمانہ تھے قتل عام ہو رہا لیکن سوچنے دی گل ہکھو رہے جبے مسلمان اس جرم قتل ہو رہے کہ مسلمان جرم اسلام اور جرم توحید اور ایمان باللہ قتل ہونا تو شہادت دے انہوں نے دکھ نہیں اللہ انہوں نے یہ شہادت دا قبول فرمائے سب تو بڑا نقصان جڑا ہو رہا او ہو رہا جس طرح اس ویلے ابن عبید پیروکار دعوت دینے نہ واپس آجو اس طرح اس ویلے تو لے کہ اج تک کفر اس کوشش ججے کہ مسلمانہ کوڑو حضور دا اتباہ خاص روح محمد کو ان کے قلوب سے نکال انہا دلہ جو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٹ دے اصل گلے ہے کہ جڑا نقصان جستے دکھ کرنے دی گلے ہوئے ہیں کہ جڑی ساڑا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے رواج کافرانہ اور مشرکانہ آرہے ہیں رسومات مشرکانہ ہو رہے ہیں یعنی لباس جڑے ہیں وہ کافرانہ آرہے ہیں اور مشرکانہ ہو گئے ہیں اور معاشرہ دے آداب و اخلاق آستہ آستہ بدل دا جارہے ہیں یعنی اتباہ محمد الرسول اللہ سた� به سلام دی جائی اسے یہود و نصارہ دا اتباہ اختیار کر لے اپنے مزاج اچھ اپنے آدتاج اپنے اٹھنمان اچھ اپنے کھان پینے چھ اپنے معاملات اچھ اور مزیدی گل ہے بنین جڑی گل سب تو زیادہ خطرناکے ہوئے ہے کہ اس نوہ اسی آلہ تعذیب سمجھنے ہیں اور روشن خیالی دا نائесاں دینے ہیں اور جڑا حضور دا اتباہ کردا حضور دی حکم دی مطابق راندہ جس دا حلیہ حضور دی سندہ دی مطابق جس دا کردار حضور دی آقام دیتا ہے اس مرانے یہ قدامت پسند دا فرسود دا خیال اور پرانے خیال دا بندہ اور یہ معاشر نال نہیں چل سکتا یہ رہ گیا پیچھے یعنی دکھ کرنے دا مقام اے ہے میں نو مسلمانہ دی شہادت دکھ نہیں ہوں اللہ دی راہ شہید ہو رہے ہیں اور انہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں مقابلہ کرنے الحمدللہ انہیں نور ایمان ہے کفر دی مقابلہ جھٹے وین کفر دی عظمت نو قبول نہیں کر دے عظمت الہی دے قائلن اور کافر دی غلامی نہیں کر دے بلکہ غلامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ترجیح دے دیں انتے شہید ہو نہیں انتے الحمدللہ اللہ دی انہیں شاہدتاں قبول فرمائے انہیں درجات بلند فرمائے افسوس اس گلدہ کہ جیڑے اخلاقیات دی موت مر رہے ہیں جیڑے رسومات دی موت مر رہے ہیں جیڑے روز مرہ دے معمولات دی موت مر رہے ہیں اور اسلامی افکار دی جگہ دے غیر دینی افکار اپنا رہے ہیں اسلامی کردار دی جگہ دے غیر اسلامی کردار اپنا رہے ہیں اور جیڑے اندھیرے نو کفر نو مشرکانہ رسومات نو خرافات نو بے حیائی نو روشن خیالی آکھ رہے افسوس انہاں دا لگتا اللہ پاک انہاں نو ہدایت دے اور اللہ پاک مسلمانہ نو کافرہ دے اس معتے بھی دیکھو جہاد تو جی چرونے نو اللہ نے کفر قرار دیتا ابن عبیدی لوگ تھے جہاد تو واپس بنا رہے ہیں انہاں میرے جہاد چھوڑ دے واپس آ جاؤ اللہ پاک فرمایا جیڑے تو ہٹکے پھر چھان گیا اوہ اسلام جو واپس ہو گیا مطلب اتبا ہے رسالت جتے بھی چھوڑو جیڑے کم بھی کرنے دا حضور حکم دیتا اوہ چھوڑ کے کافر دی یا منافق دی کال منو دے اسلام چھو باہر چلے گئے مر تو مر تو ہو گیا جس دے گوڑو حضور دا اتبا چھوڑ گیا جس دیا ادامہ جس دی روز مرہ زندگی جس دے معمولات جس دی معاشرت جس دے لباس جس دی سوچ دے زابیہ بدل گیا مر تو ہو گیا جیڑا شہید ہو گیا وہ تو زندہ جاوید ہو گیا وہ تو مر نہیں گیا شہید مرد نہیں اللہ دی راہ جیڑے قتل ہونے انہوں نے علاق ہو گیا وہ مر گئے وہ تو زندہ نے بکھری کہا لے کہ تو ہاڑے علم چے اور دھاڑی استعداد چے وہ گل بالہ تا رہے کہ ایک بندے دے وجود دے ٹکڑے ہو گئے وہ جنازہ ہو گیا وہ دفن بھی ہو گیا اللہ فرمیدانو مردانا کو زندہ جیڑے شہید ہو رہے ہیں وہ تو ماشاءاللہ زندگی دا کمال اور زندگی دی میراج نو پہنچ رہے ہیں موت دا مردے تو او پہن جیڑے دین نو چھوڑ کے دے کافرند پرابگنڈے دے اور کافرند جیڑے ہیند ذرائع انہوں نے حسیر ہو کے اسلام جو پار جانے پہن جنہیں اپنی معاشرت بدل لئی اپنی تحذیب بدل لئی غیر اسلامی تحذیب نو روشن خیالی کر کے اپنائی جارے ہیں بے حیائی نو اور رکس و سرود نو اور فسک و فیور نو تحذیب دنا دے کے قبول کر رہے ہیں اللہ کافرند اس مکر تو سانو پناہ دے اور اللہ اس برائی تو محفوظ رکھے اور یہ سب تو بڑی معرومی ہے سب تو بڑی معرومی یہ ہے کہ جڑے ایسی دین چھوڑ کے بے دینی طرف مائل ہو رہے ہیں یہ سب تو بڑا نقصان ہے یا جللزین آمنوا لا تکونو کللزین کفروا وہ یہ گا لاغی نا اللہ پاک فرمان دا کہ اے ایمانہ لے ہو تسی اس طرح نہ ہو جاؤ جس طرح کافر ہے نو مومن اور کافر چھدے فاصل ہے کافر آوارا کٹی پتھنگے اور مومن مربوط ہے محمد الرسول اللہ دینا اس دا رابطہ اس دا دل قلب اتر اتنا جڑے ہو انہیں دا اپنا بناوانا کالو لکھوانی مزا ذربو فل اردی او کانو غزن لو کانو اندنا ما ماتو و ما کوتلو کافران دا کیا اپنے رشتہ دارن اپنے عزیزن ساڑی گل مندے ساڑے نال ہوندے جہاد جسہ نہ لیندے نہ اے اپنا مردے نہ اے قتل ہوندے ارشاد فرمائے دیں لیجال اللہ و ذالکہ حسرتن فی قلوب ایک گل بھی کافران دے دل اللہ پاہ دیتی دنیا تے بھی افسوس تو اندر ہوئے حسرت تو ہوئے دکھ تو ہوئے کہ وہ جیہ ساڑے بھائی ساڑے دین جو بھی گئے دنیا تو بھی مارے گئے قتل ہوگئے زندہ رکھنا یا موت دینا یہ اللہ دے دستے قدرت اچھے کافر بھی مردہ مومن بھی مردہ ایمان تے مرنا اللہ دی رزاچ مرنا اور پھر میدان کارزار شہید ہونا یہ افضل ترین حیات ہے موت کتے اور محرومی اگر دنیا تو مردہ نہیں بھی اور اس کو اتباہ دین چھٹ گئے تو وہ موت دا شکار ہے قرآن کفر نو موت قرار دینا اور قرآن ایمان نو حیات قرار دینا یہ دنیا دے کارزی بکت موت کسے فنا دا نہ نہیں اتھو ٹھوڑ کے پردخ ہی چلا گیا زندگی تو باقی ران دیئے پھر ان کے اس نے قیامت روم اٹھنا حساب کتاب دینا پھر جنت جہا دو دخ جانا تو رانا اتھے بھی ہمیشہ ہمیشہ موت کو فنا دا نہ نہیں لیکن کافران دے دل لیچے حسرت پیدا کر دیتی اوہ جی اوہ کلمانا پرداد نام آرہا بیندہ ایک مطلب دین تو محروم رہے ایک انہ دے دل دکھی کر دیتی حسرتاں فی قلوب میں انہوں نے دل آج حسرت پیدا کر دیتی مومن جاندہ اللہ زندگی دیندہ اور اللہ موت دیندہ جو کچھ تسیح کر دیو اللہ اس نے ویک در پیاب اور اگر کوئی خوش نصیب اللہ دی راچ قتل ہو گیندہ یا دین تے عمل کر دیان کر دیان اساں موت آ گیندی اللہ دی بخشش ود کے اس دا حد تحمل لیندی اللہ دی رحمت اور اس دی بخشش اس دا حد تحمل لیندی ساری دنیا دی دولت بھی اگر وہ جمع کر لے تو وہ اس شایدہ مقابلہ نہیں کر دی جو اللہ دی رحمت اور اللہ دی بخشش خوش نصیب ہون دی وہ تو کامیاب ہو گیا اسلام میں بہمہ شہید ہو گیا دونہ صورتان کامیاب ہو گیا حسرت رہ گئی اس تے جرہ اسلام تو معروم رہا اور قفرش رہ گیا تو ساری عجلی مسئیبت بھی ہے کہ ہزاراں ابن عبی بلکہ لکھاں کروڑاں ابن عبی سانو بارو آوازاں دے رہے کہ دین چھوڑ کے اس پاسے آجاو بچ جاؤگے اللہ مسلمانہ نو کافران دے اس فریب تو محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اور قوابہ number محفوظ رکھے ڈیگستر محفوظ رکھے ویڈیگی موسیقی